السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین دعائے حضب البحر ایک ایسی عظیم دعا ہے آخر اس دعا کے اندر کون سے ایسے راز ہیں کون سے ایسے اسرار ہیں اور کون سی ایسی برکتیں اس دعا کو پڑھنے والے انسان کو ملتی ہیں جس کی تلاش میں اور مزید برکتوں کو سمیٹنے کے لیے لوگ دعائے حضب البحر کو کسرت سے پڑھتے ہیں دعائے حضب البحر میں آخر کون سا ایسا راز ہے کون سے ایسے اسرار ہیں کون سی ایسی برکتیں ہیں اور کون سی روحانیت ہے جو دعائے حضب البحر پڑھنے والے انسان کو ملتی ہے جس کی تلاش میں اولیاء اکرام بزرکان دین بڑے بڑے بزرک حضرات نے بھی اس دعا کو اپنے معاملات میں رکھا یعنی اسے پڑھتے رہے دعائے حضب البحر سے متعلق آئین نے آنے والی ویڈیوز میں میں جو کچھ بھی کہنے جا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ دعائے حضب البحر پڑھنے کی برکتوں کو آپ نے بھی سمیٹنا ہے اور آپ کی توجہ اس طرف دلا سکوں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں نے دعائے حضب البحر کے پڑھنے کو بھی مشکل بنا دیا ہے الحمدللہ مجھے دعائے حضب البحر پڑھنے کی اجازت سالوں سے ملتی ہوئی آ رہی ہے بے شمار بزرکوں نے مجھے دعائے حضب البحر کا عمل کروایا مختلق طریقوں سے کروایا اور بے شمار بزرکوں نے مجھے دعائے حضب البحر پڑھنے کی اجازت دی سب سے پہلی اجازت جو دعائے حضب البحر پڑھنے کی مشتق پہنچی تھی یا جن کی اجازت سے میں نے پڑا تھا وہ ایک سالک مذہوب تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے بے شمار سال مذہوبیت میں گزارے اس کے بعد وہ سالک مذہوب کہلائے ان کے بے شمار راز آج بھی میرے سینے میں موجود ہیں ان کی بے شمار باتیں اور بے شمار نصیتیں اور ان کا فیض اور جو کچھ بھی انہوں نے مجھے تعلیم کیا تھا کچھ ایسی باتیں بھی میرے پاس موجود ہیں محفوظ ہیں ان کی امانتیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں جو ان کے مریدین یا ان کے بچوں کو آج تک نہیں پتا سب سے پہلی اجازت جو مجھے ملی تھی وہ ایک سالک مذہوب نے مجھے دعائے حضب البحر کا عمل بھی کروایا تھا اور اس کی اجازت بھی دی تھی اور وہ خود ساری زندگی دعائے حضب البحر کو پڑھتے رہے آخر وہ کیوں پڑھتے رہے کوئی تو وجہ ہوگی نہ اگر آپ اپنے کسی کام کو پائے تکمیل تک کچھانا چاہتے ہیں کسی مشکل میں مقتلع ہیں اگر آپ اس وقت تو آپ کو کسی عامل کسی بابا کے پاس جانے کی بھی یقین مانے ضرورت نہیں پڑے گی کوئی آپ کو ایسی باتیں نہیں کرے گا اگر آپ نے دعائے حضب البحر کو پڑھنے کا اپنا معمول بنایا اور جب آپ کو دعائے حضب البحر کا فیض ہونے لگے گا تو پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میرے پاس آنے کی بھی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن اگر آج آپ نے اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیا تو مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے میرے بھائی میری بہنوں اور میرے دوستوں اگر آپ دعائے حضب البحر کا چلہ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو دل چھوٹا نہ کریں اگر آپ ترکے ہیوانی جلالی اور جمالی نہیں کر سکتے دعائے حضب البحر کے عمل میں تو بھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں دعائے حضب البحر کا فیض صرف ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا جو چلہ کرتے ہیں ان کو بھی حاصل ہوتا ہے جو چلہ کرتے ہیں اور جو دعائے حضب البحر کا چلہ نہیں کرتے دعائے حضب البحر کا فیض اور یہ شازلی فیض ان کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جو دعائے حضب البحر کو لازمی پکڑتے ہیں یا دعائے حضب الوحر کو لازمی روز پڑھتے ہیں بزرکوں نے زیادہ تر دعائے حضب الوحر پوری پڑھنے کا فرمایا ہے پوری پڑھنے کی تاقید کی ہے لیکن دعائے حضب الوحر میں کچھ حصے ایسے ہیں جسے پڑھ کر آپ مختلف اپنی حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں اسے یہ طریقہ بھی صحیح ہے یہ طریقہ بھی بزرکوں سے ہم تک پہنچا ہے لیکن بزرکوں نے جو تاقید کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کم اس کم کم اس کم ایک مرتبہ ضرور دعائے حضب الوحر کو پڑھا جائے اس دعا کی یہ خاصیت ہے کہ اس دعا کو آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں وہ مقصد اللہ پاک کے حکم سے آپ کا پورا ہو جاتا ہے تقریبا تقریبا تمام سلاسل میں تمام روحانی سلسلوں میں دعائے حضب الوحر پڑھی جاتی ہے خصوصی طور پر سلسلہ شازلیہ میں بھی دعائے حضب الوحر کسرس سے پڑھی جاتی ہے اس کے چلے کیے جاتے ہیں یا اس کی زکاة بھی ادا کی جاتی ہے ترکے ہوانی جلالی اور جمالی کے ساتھ بھی اس کی زکاة ادا ہوتی ہے اور بغیر ترکے جمالی جلالی یا ترکے ہیوانات یا بغیر ترکے لذات کے بھی دعائے حضب الوحر کی زکاة ادا ہو سکتی ہے ہر بزرگ کا اپنا طریقہ ہے ہر بزرگ اپنے طریقے سے دعائے حضب الوحر کا عمل کرواتے ہیں دعائے حضب الوحر پڑھنے کی خاص اجازت مجھے اس وقت میرے پیرو مرشد جن کی صحبت میں اس وقت موجود ہوں میں ان سے بھی مجھے حاصل ہوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے بیس بائیس سال کا جو روحانی سفر جب میں نے شروع کیا تھا اتتائی طور سے لے کر اب تک مجھے بہت سارے بزرگوں نے اس دعا کو پڑھنے کی تاقید کی اور اس دعا کو پڑھنے کی اجازت دی اور اس کے عمل کروائے میری یہ خواہش ہے کہ شازلی سلسلے کا یہ فیض گھر گھر پہنچ جائے یہ فیض ان لوگوں کو بھی مل جائے جو اس کی زکاة ادا کرتے ہیں اس کو بہت کسرت سے پڑھتے ہیں اس کے خاص عمل کرتے ہیں اور یہ فیض ان کو بھی مل جائے جو یہ سب کچھ نہیں کرتے عام لوگ ہیں وہ چلے نہیں کر سکتے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ بھی دعا حضب البحر کو پڑھنے کا معامل بنا لیں تو ان کے گھر میں بھی شازلی فیض داخل ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں بھی شازلی فیض داخل ہو سکتا ہے دعا حضب البحر کے معاملے میں میں تھوڑا سا مختلف ہوں تھوڑا الگ مجاز رکھتا ہوں تھوڑی الگ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جڑے نہ جڑے اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں تو آنکھیں بند کر کے میری آواز کو سن لیں اگر آپ میرے دشمن ہیں جب بھی میری اس بات کو سن لیں اگر آپ میرے حاسد ہیں جب بھی میری اس بات کو سن لیں اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں جب بھی اس بات کو سن لیں کہ دعا حضب البحر پڑھنے کا معمول بنا لیں میں آپ کی توجہ ایک بار پھر اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ تمام کے اولیاء اکرام اور بزرگوں نے اس دعا کو اگر اپنے معمول میں رکھا ہے تو اس کے پیچھے کچھ خاص وجوہات ہوں گی میں ایسے بے شمار بزرگوں سے ملا ہوں زمانے طالب علمی میں اور ابھی بھی میں روحانیت کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں ایک سٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی میں علم حاصل کر رہا ہوں زندگی کی آخری سانس تک علم حاصل کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ آپ کو کیسے حاصل ہوا آپ نے کہا آسم بیٹا سچ بتاؤں یہ صرف دعائی حضب البحر کی برکت ہے اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے مجھے بے شمار اولی اکرام و بزرگان دین کی زیارت ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسا مجھے بتایا جو میں آپ سے چھپاؤں گا نہیں انشاءاللہ دعائی حضب البحر کے حوالے سے نیکس ویڈیو شیشنز میرے ریکارڈ ہوں گے انشاءاللہ میں اس میں بہت کچھ بتاؤں گا آپ کو دعائی حضب البحر کے حوالے سے صرف اس لیے بتاؤں گا کہ آپ دعائی حضب البحر پڑھنے والے بن جائیں کسی بھی چیز کو جتنا بڑا آپ اپنے مائنڈ میں کریں گے وہ چیز اتنی بڑی ہو جائے گی اور کسی بھی چیز کو آپ جتنا آسان اپنی خیالات میں کریں گے یقین مانے وہ چیز اتنی ہی آسان ہو جائے گی میں کیونکہ مائنڈ سائنسز کا بھی سٹوڈنٹ ہوں اور اس کے علاوہ روحانی سائنس سے بھی میرا تعلق ہے مائنڈ سیٹ پر بھی میں کام کرتا ہوں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں موٹیویشن کی بات بھی کرتا ہوں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دعائی حضب البحر تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یعنی اسے پڑھنا مشکل ہے ہر انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے صبح شام بھی انتہائی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں یقین مانے آپ پڑھ سکتے ہیں یقین مانے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ایک بار ارادہ تو کریں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ اسے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں اور اگر آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو ابھی آپ کیوں پرشان ہو رہے ہیں آپ سن کر اسے پڑھنا شروع کر دیں لیکن پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اس کی برکتوں کو دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں یہ داخل ہوتی ہیں دعائی حضب البحر کے حوالے سے اگر آپ پہ کچھ سوالات ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کمنٹس کا جواب ویڈیوز کی صورت میں دینے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا جو لوگ بھی دعائی حضب البحر کے خاص عمال کرنا چاہتے تھے یا زکاة ادا کرنا چاہتے تھے انہوں نے تو مجھ سے اجازت لے لیے لیکن وہ تمام عام لوگ جو دعائی حضب البحر کو آج سے پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے یقین مانے اگر آپ نے دعائی حضب البحر کو پڑھنے کا معمول بنا لیا یقین کریں میری اس بات پر تو یقین مانے آپ خود ایک دن کہیں گے کہ طفانوں نے اپنا رخ پلٹ دیا ہے مشکلات جو پہاڑوں جیسی مشکلات تھی وہ ختم ہو چکی ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دعائی حضب البحر پڑھنے کے بعد دعائی حضب البحر کی روحانیت ہمارے وجود میں سمانے لگی ہے